اسلام علیکم ناظرین اکراہ آئی اینڈی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئی اینڈی ٹوڈے نے اپنے چاہنے والوں کے لیے حالیہ دنوں میں شہر کی نوجوان نسل کا استحصال کرنے والے بیٹھک خورے نقلی ٹریول ایجنٹس کے خلاف میں آواز اٹھائی تھی لہٰذا اس سلسلے میں ریاست کے دو ذمہ دار وزراء شریک ایٹی آر اور شریک ان نرسیمہ ریڈی نے آج سیکرڈیٹ میں ایک اجلاس بھلایا جس میں جی ایڈی ان آرائی آفیس لیبر ڈیپارٹمنٹ ہوم ڈیپارٹمنٹ محکوم پولیس اور ریجنل پاسپورٹس کے کئی عالی ہوتے داروں نے شرکت کی اور تمام مسائل کے صدھار کے لیے کئی نقاط کو زیر بحث لیا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بیٹھکیں مستقبل میں کیا نتائج نکالتی ہیں اس موقع پر آئین ڈی ٹوڈے اور نقلی ٹریول ایجنٹس کی تفصیل بھی پیش کرنے جا رہا ہے جنہیں مرکزی حکومت کے منسٹی آف ایکسٹرنل افیس کی اوورسیز ایمپلائمنٹ ڈیویجن کی جانب سے ایلیگل ریکروٹمنٹ ایجنٹس کے طور پر آن لائن کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں ریاست تلنگانہ میں پندرہ ٹریول ایجنٹس نقلی بتایا گیا ہے ان کی تفصیل یوں ہیں اور ٹریول پوائنٹ شاک بڑی چیز ہے خوشیاں دور نہیں آلم پناہ کرییشنز خوش رہو آلم پناہ شیروانی ہاؤس خوبصورت لباس کی شان امدہ شیروانی اور پٹھانی کا ایک ہی مرکز جی ہاں آلم پناہ سب کی زبان پر ایک ہی نام آلم پناہ آلم پناہ آلم پناہ خوب ہے جان بلند ہے میار ریواجی ملبوسات کا فیشن آلم پناہ سے زیادے کوئی نہ جانے ڈیزائنر شیروانی سوٹس پٹھانی کرتا پجاما اور کٹس ویر ایپسلوٹلی ورل کلاس آلم پناہ بیسائیڈ چوم محلہ پیلیس خلوت سکوائر ہیدر آباد کونٹاکٹ 040 24 50 1565 ریاست تلنگانہ کی لیجسلیٹیو کونسل کے اپوزیشن لیڈر کانگریس کے مل سی محمد علی شبیر نے آج میڈیا کے روبرو پنچائت راج ایکٹ کے معاملات میں سی ایم کسی آئر کی پولیسز کو تیڑی بتایا اور انہیں زبرس آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ سی ایم کسی آئر کی انہی حرکتوں کے نتیجے میں سابقہ میں ہمیشہ انہیں زوال سے سامنا کرنا پڑا ہے سکندرباد ریلوے لائن پر واقعے جیمز سٹیٹ اسٹیشن کی پٹیو پر آج ایک نوجوان کی مسخ شدہ لاش ملی جس کی شناخت کرشنا وردھن کے طور پر کی گئی پولیس نے لاش کو گاندی ہسپٹل روانہ کیا اس موقع پر اس کے رشداروں نے اس واقعے کو خودکشی نہیں مانا بلکہ بتایا کہ متوفی کے کسی سے لینڈین میں ناچاکی ہو گئی تھی لہٰذا اسے ختل کیا گیا ہے پولیس نے کیس دچ کر کے اس زاویے سے تحقیقات شروع کر دی ہیں ملکہ فرنیچر میاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر برسہ برسے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش میاری آلہ اور بہترین کوالیٹی کا حض پہ اس قطعات بھی جہز کا مکمل فرنیچر سٹ تیلنگانہ کی تیارس حکومت کے وزراء اور کانگریس کے شہرت یافتہ ریونت ریڈی میں گھمہ سان چل رہی ہے حالیہ دنوں میں کانگریس کے ریونت ریڈی نے اپنی آواز اٹھائی تھی کہ سی ایم کے سی آر پی ایم موڈی کی طرح کام کرتے ہوئے ریاست تیلنگانہ کو دیوالیا کر رہے ہیں اور پڑوسی ریاست آندرہ پردیش تیلنگانہ کو برقی کم داموں میں سپلائی کرنے والی تھی لیکن یہ زیادہ داموں سے دوسری ریاستوں کی خانگی کمپنیوں سے برقی خرید رہے ہیں دوسری طرف انہوں نے وزیر سہر ڈاکٹر لکشمہ ریڈی کی نقلی ایم بی بی ایس کی ڈگری کے خلاف میں بھی آواز اٹھائی تھی اس سلسلے میں ٹی آر ایس کے وزراء نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا جس پر انہوں نے آج تفسرہ کیا کہ وہ ہاتھی بن گئے ہیں جسے دیکھ کر کتے جلنے لگے ہیں اور بھوکنے لگے ہیں شہر حیدرباد میں آگ بھڑکنے کے واقعات میں دن بہ دن اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے کل بلارم میں ڈیزل ٹینکر کی تباہی کے بعد آگ نے آج مشراباد میں واقع ایک گودام میں دھوم مچا دی اور سارا سامان جلا کر خاک سر کر دیا اطلاع دینے پر کئی فیرنجنس وہاں پہنچے پولیس نے کیس درچ کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور دیکھنا ہے کہ نقصانات کا تقمینہ کیا سامنے آتا ہے ارے صحیح بولے میاں یہاں تو ایچ سے لے کر شادی تک وومنس ویر کٹس ویر ہوزری پانچ سو سے بھی زیادہ برینڈز ہیں یہاں پر اور منازہ آفرز بھی واؤ نواب سے لے کر عالم پناہ تک سب کی پسند ہیں یہاں پر نہیں خرید ہوگیے تو مہیں گا پڑے گا نیو برینڈ فیکٹری ایگزیبیشن روڈ اپزیٹ کیر ہاسپٹل مزمجہی مارکیٹ ہیدر آباد شاپنگ کا نیا آدھا ہیدر آباد کے پرانے شہر چیندرائنگھٹا کے علاقے میں واقعے بہت سارے سرکاری اسکولز کے ذمہ داروں نے پونگل تہوار کے پرمسرت موقع پر مگو کے مقابلے جات منعقب کیے اور ساتھ ہی مہاں کے ایک مشہور مندر کے لوگوں نے بھی اس سلسلے میں لڑکیوں کے لیے مقابلے جات رکھے اور آج ان کے نتائج دیئے گئے کئی لڑکیوں نے انام اول طوبہ مورسوم پایا اور بہت ساروں کو رننگ انام بھی دیا گیا شہر حدرباد میں واقعے برے سقیر کی عظیم دینی درزگاہ جامع نظامیہ کے بانی حضرت شیخ الاسلام امام محمد انمار اللہ خان فاروقی حضرت قبلہ کا عرص شریف اسی ماہ من آیا جاتا ہے لہٰذا اس کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں کل ہن مجلس اتحاد المسلمین کے مطمئن عالی جناب علاج عمد پشا خادری اور ریاستی وقبورٹ کے چیرمین علاج محمد سلم نے آج دیگر کئی عالی ہوتے داروں کے ساتھ جامع نظامیہ کا دورہ کرتے ہوئے اس عرص شریف کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور حکومت کی جانب سے ہر ممکنہ امداد دلانے کا ذمہ دارہ نے جامع نظامیہ کو تیخن بھی دیا شہر حیدرباد کی ایز زونڈ میں واقعے کاجی گوڑا کی پولیس کے لوگوں نے آئی سی آئی ای سی آئی بینک کے ای ٹی ایم سے حالیہ دنوں میں ای سی کے چوری کر لیے جانے کی شکایت پر کاروائی کرنے نکلی تو کچھ نئی ہی باتیں ہاتھ لگیں اس سلسلے میں انہوں نے پانچ دیرینہ چوروں کو گرفتار کر کے جب جانچ کی تو پچا چلا کہ اس ٹولی کے ارکان نے ابھی تک سارے ہی شہر کے بہت سارے بینکز کی بیراروی کا شکار کئی علاقوں کے ای ٹی ایم سے مال غنیمت کے طور پر بہت سارے ای سیز مائک کمپریسز کے ساتھ نکال لیے اس طرح سے شہر کے خریب تیویس ای ٹی ایم سے اسی ای سیز لوازمات کے ساتھ نکال لیے جانے کی خبر ملی ہے جن کی مالیت پندرہ لاکھ بتائی گئی یہ گورنمنٹ کا تھا مال اس لیے تو کسی نے اس طرف توجہ دینی کی ضرورت ہی نہیں سمجھی لہٰذا پولیس نے اب جا کر انہیں پکڑ کر خریب 75 ائر کنڈیشنز برامت کر کے ایک آٹو دو ٹو ویلر بھی ان کے پاس سے ضب کر لیے اور مزید تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات سے آرہستہ بہت قسم کی سرویس دستیاب ماہی ٹیکنیشنز کی نگراری میں ریپیٹس کی بھی سہولت استعمال شدہ مکمل پی سی اور لیپ ٹاپس پانچ سات چھ ہزار کے آفرز میں دستیاب علاوہ عزین سی سی ٹی بی کیامرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو پھر سوچنا کیسا آئیے اور خدمت کا موقع دیجئے ہمارا پتہ ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز سیل سرویس ہول سیل اینڈ ریٹیل ویجنگر کالنی بیس سائیڈ ریان ہوتل ہیدراباد کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نام پلی کے ملے جناب جعفر حسین میراج نے آز ریاستی وزیر سہت ڈاکٹر لکشمہ ریڈی کے ہمراج شہر کے شورت یافتہ نیلو فر رواخانے میں حالیہ دینوں میں تعمیر کردہ نائٹ شیلٹرز کا افتتہ انجام دیا اس موقع پر شہر ہیدراباد کے میئر شریف بیرام موہن ریڈ ہلز علاقے کے نمائندہ کارپوریٹر جناب عبدالصبحان نام پلی کے نمائندہ کارپوریٹر جناب محمد اقبال اور دیگر بہت سارے عالی حددار بھی وہاں موجود تھے ریاست تلنگانہ کی شیاد نگر پولیس کے لوگوں نے آج ایک اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے بالا نگر ایسو ٹی کی مدد سے خومی چہرہ چموالیس پر گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران کڑپا سے آنے والی ایک ماروتی وین کی تلاشی لی اور ایک تیز خسم کی ڈرک جی ایچ بی یعنی گاما ہیڈروکزی بیوٹریٹ کو برامت کر زب کر لیا اور کار میں سوار چار آدمیوں کو گرفتار بھی کر لیا ایک دوسری اطلاع پر راجندنگر پولیس کے لوگوں نے انسپیکٹر شریع اشوک کمار کی نگرانی میں شمشاباد ایسو ٹی کی مدد سے آرام گھر چورہہے پر گاڑیوں کی تلاشی لیتے ہوئے یہی ڈرک جی ایچ بی برامت کی اور یہاں بھی چار لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور مزید تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں بہرحال پولیس کے منشیات کی روک دھان کے شروع کرتے ہی ہمارا ماحول کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اس کی سچائی اب سماج کے سامنے آگئی ہے ریاست مہار راسترہ کے دار حکومت ممبئی پیٹرولیم دھرمیندر پردان نے وزیر دفاع سے سلسلے میں مدد مانگی ہے بھارت کی شورت بن جانے والی ریاست اتر پردیش میں سب سے پہلے ماحول بگڑا اور بدقسمتی سے کئی بچے معصوم موت کے گھاٹ اتر گئے اور ابھی بھی کئی خطل غرط گری کے واقعات بچے سوار تھے خبر دی گئی ہے کہ 32 بچوں کو بچا لیا گیا ہے باخی کی تلاش جاری ہے ریاست مہاراشت سے ہی ایک اور حادثے کی خبر ملی ہے کہ وہاں کے مغربی حصے کی ایک سڑک پر ایک کار حادثے میں جسمانی نشو نمہ کے مقابل جات میں حصہ لے کر واپس لوٹنے والے چھ پہلوانوں میں سے پانچ کی مقام حادثہ پر ہی موت واقع ہو گئی ہے دیگر کارم سوار سات افراد شدید زخمی بتائے گئے ہیں کانگریس کے سابقہ مرکزی وزیر چیدنبرم کے بیٹے اور دیگر لوگوں کے خلاف میں بھارت کا انفورسمن دیپارٹمنٹ زبردست حرکت میں تازہ صورتحال میں کیرتی چیدنبرم کی کئی جگہوں پر آج دھاوے کیے گئے مسئلہ منی لانڈرین کا بتایا گیا ہے واضح رہے کہ حالیہ دنوں میں بی جی پی کے خلاف لکھنے والے ملک کے دو بڑے جنرلسٹ کو غیر محسوس اس طریقے سے موت کے گھاٹ اتر دیا گیا تھا اور اس سلسلے میں جائنش کے معاملات ایک دم تھپ نظر آ رہے ہیں بی جی پی حکومت کی آلہ عدالت بھارت کے سپریم کوٹ کی بار آسوشیشن کے لوگوں نے آج چار سینئر ججز کی بیان بازی کو نکار دیا ہے اور ایک نئی ساتھ رکنی ٹیم کی تشکیل دے کر آپ ایسی معاملات کو تائے کرنے کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی ہے